بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آج ہم انگلیش 508 کا لیکچر نمبر نائن سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے ہیڈنگ کے ہیں لیکسکل سمانٹکس فیلڈز اینڈ کالوکیشنز اچھے لیکچرز میں بھی کالوکیشن کا ذکر آئے تھا کالوکیشنز ہوتے کہ ہیں کالوکیشنز ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی چیز کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے کوئی بھی چیز جب آپ ایک سیکنس کے ساتھ رائٹ کرتے ہو اس کو آپ کالوکیشنز کہتے ہیں مطلب آپ اپلکیشن لکھتے ہو لکیشن میں آپ سب سے پہلے اس کے ہیڈنگ وغیرہ دیتے ہو ٹھیک ہے تو اس کو آپ ایک ترتیب کے ساتھ لکھتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ ایک سٹوری لکھتے ہو تو اس کو بھی آپ ایک ترتیب کے ساتھ لکھ رہے ہوتے ہو یہ نہیں ہے کہ اینڈ والی چیز آپ درمیان میں لکھ رہے ہیں یہ درمیان والی پہلے لکھ رہے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ لیٹر اگرہ لکھ رہے ہیں تو اس کے بھی ایک ترتیب کے ساتھ آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں وہ کالوکیشنز اب ہمارے پاس آئیت اس کا سب سے پہلے انٹرودکشن آیا تھا سیورس نے اوبریو اس کا دیا تھا اس کا کیا کہنا تھا اس کا کہنا تھا کہ لینگویچ ہر لینگویچ مختلف ہوتی ہے لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لینگویچ مختلف ہو بھی ہوتی لیکن معنی ایک جیسے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ معنی تو ہوتے ہیں وہ ورڈس کے لئے حال سے چینج ہوتے ہیں جیسا ہے آپ جیسے آپ پرسے چینج ع علیہ سارے لیشن اس میں آجاتے ہیں پہلا ہونے آجاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے اس کے درمیان hole ہوتا ہے حسنا جو پہلے ہمارا پاس آتا ہے پریڈگمیٹکس ریلیشن پریڈگمیٹکس ریلیشن اور سنٹیکٹک ریلیشن جو ہوتا ہے یہ لینگویسٹک ریلیشن ہے ٹھیک ہے لینگویسٹک میں جیسے ہم ورڈز کی سٹڈی پڑھتے ہیں کہ کس طرح ایک مورفیم سے ایک آواز سے سپیلنگ سے ایک ورڈ بنتا ہے پھر ورڈز کو کس طرح ہم لوگ ایک رولز کے تحت جو ہیں وہ آپس میں جوڑتے ہیں اور اس رولز کے تحت جو ہیں کونسا ورڈ پہلے آنا ہے کونسا بعد میں آنا ہے جیسے ہم پہلے جو ہے وہ سبجیکٹ پھر ورڈ پھر اوبجیکٹ اس طرح یہ سکمس لے کے آتے ہیں اس سے ہم لوگ ایک سنٹینس کریٹ کرتے ہیں اور سنٹینس کے بعد جو ہے وہ ایک بسکورس آ جاتا ہے تو یہ ریلیشن ہمارا جوتا ہے ہم لینگویسٹک میں ڈسکس کرتے ہیں اور لینگویسٹک کے اندر پھر ہمارا پاس آ جاتی ہے پرادگمیٹکس آ جاتی ہے اور سنٹینس آ جاتی ہیں پرادگمیٹک میں کیا ہوتا ہے پرادگمیٹک للیشن ہورڈ بیٹوین کونسایٹ بیلونگ تر سیم گرامیٹکل کیٹگری اس میں جو ہوتا ہے وہ آپ نے گرامیٹکل کیٹگری کو دیکھنا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ورڈز کو ریپلیس کیا جاتا ہے ایک ورڈز کو دوسرے کے ساتھ ریپلیس کر دی جاتا ہے جیسے آمنہ گوزڈو سکول عاملہ کی جگہ ہم لوگ شی کو کر لیتے ہیں تو اس کی ایسے ہم لوگ جب ایک سنٹینس میں کوئی چیز ہم نام کرنے شیوز کر لیتے ہیں تو اس کی ورڈز کو ریپلیس کر لیتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں پرائیڈگمائٹکس اس لیشنشپ کا وائر پرائیڈی اوہ اسیسیشن بیٹوین ورڈز مورفولیجیکل اور فونیٹکس یہ جو ہوتی ہیں وہ مورفولیجیکل اور فونیٹکس ریلیشنشپ ہوتے ہیں کہ ایک آپ کے پاس جو ورڈز ہوتے ہیں وہ مورفولیجی اور آپ کی فونیٹکس سے مطلب آپ کی ساؤنڈ سے اور آپ کی الفہ بیٹ سے جو ہے وہ مل کے بنے ہوتے ہیں for instance ریڈ دور اینڈ گرین دور ریڈ اینڈ گرین آرین پرائیڈگمائٹکس ریلیشنشپ تو ایچ ادھر ایچ ادھر ریڈ اور گرین جو ہے وہ پرائیڈگمائٹکس ریلیشن ہے ایچ ادھر کیونکہ ہم نے دور جو ہے وہ سیم ہے ریڈ اور گرین ایک دوسرے کو ریپلیس کر دیا پہلی جگہ ہم نے ریڈ لکھ دیا دوسری جگہ ہم نے گرین لکھ دیا migrant ایک ہے تو یہ ہمارے پاس پرانیہioxid آجاے گا لا AFS that can be substitute for each other in in the same position未 tenemosite sanco or structure texas sirp آپ words ki substitution کرتے ہو ٹھیک تو اس کو ہم ت инструмент کہتے ہیں اس سرçons بعد انہیست Cruc 번imoỗi فنکشن ہوتے ہیں ان کا سیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی مطلب سبسٹیٹوشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ورڈ کی ریپلیس کرتے ہو تو اسے سنٹینز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اور اس کی گرمیٹیکل جو فنکشن ہوتا ہے وہ بھی سیم رہتا ہے سیسے سبسٹیٹوشن of one of other does not disrupt the syntax of sentence اس طرح آپ کے سنٹینز پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا سنٹینز کی بناورت پہ بھی ٹھیک ہے آگے لنگویسٹی میرے ریپلیسٹیٹوشن دیمینشن آف لینگویج ایز دا وارٹیکل ایکزیسٹ آف سیلیکشن اکسفورڈ کون سائز دکشنری میں ٹھیک ہے لینگویسٹیٹ میں ریپلیسٹیٹوشن کرتی ہمیں کہ پرائیڈگمیٹیسٹیٹوشن ہوتے ہیں یہ وارٹیکل ایکسیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وارٹیکل ایکسیز کی طرف ہوتے ہیں آگے پرائیڈگمیٹیک اینسیمیٹیک ریلیشن ٹو آ جاتا ہے اب سنتیمیٹیک ہمارے سنتیمیٹیک ہوتا ہے آپ کا وارٹس کا ریلیشنشپ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کا وارڈ detector تحمильно ذ あگر ایک ساتھ好 محب echt عن یا ہے جب فر بنا لیتے ہیں پھر جانے جانا کہ نمارڈ بر سے ریلیشنٹ آزًار کرس لمحبہ اپن یا اس ماحبھاٹیوشنعت کسی لیو گرام پھر جانا پھر آپ جاناینش سرے واٹ اسیبو شاند موجودہ ہے کہ ایک وارڈ کا سے头قرام سبجیکٹ کی جاریلشن ہے ورب کا کیا ریلشن ہے اگر آپ کو یہ جن پتا ہوگا تو آپ کو سنٹینس بناند کے قابل ہوں گے اور اس کے لاحبہ آپ کا سنٹینس بالکل کریکٹ ہوگا کے اگر آپ کو ان کے ورڈز کے ریلشن کا پتا ہوگا کے کس جگہ ہم نے اس لگانا ہے کس جگہ آر لگانا کہ اس جگہ ایم لگانا ہے اور کس کے ساتھ لگانا ہے تو یہ ساری چیز جو کہ سیکوہنس کے ساتھ پریزنٹ ہوتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، کمبینیوشن بیسد آئنس سیکوہنشل علیشن آر کارڈیس سینٹیکگمز، جو سیکوہنشل ریشن ہوتا ہے، جو سیکوہنس کے ساتھ سیکوہنس کے ساتھ volumes آگیا ہیں، وہ سینٹیکگزم آئیتے ہیں اپلائیس امانگ اگلیس تو اگرپ آئی گروپ آئی ڈیسی ویڈیسی سیٹینٹ ہے، ریڈ کار اور غین ریڈ اور گرین ہیں ان نمی نیائے سینٹیکمٹی آگا ان کے ساتھ گرین ہے لکھیں سینٹیکمٹی کے ریلیشن ہے کیونکہ گرین ہے اور ریڈ ہے اگر ہم اپال کے کہہ دیں کہ اپل ریڈ ہے تو جو اپل کے ساتھ ریشن ہو جائے گا سنتاغمیتی is a linguistic term design سنتاغمیتی is a linguistic term designate and any combination of visioners which are arranged in a significant sequence a sentence is a sentence of words جو سنتنس ہوتے ہیں وہ سنتنگ ہوتے ہیں for instance both the sentences I write what I know and I know what I write it consists of the same units I write what and I know the meaning of these two sentences are different because the units and composed sentences are arranged differently based on the sentanglement system horizontal axis کیونکہ اس کو انہوں نے sentence دیا ہوئے I write what I know میں کیا جانتا ہوں میں نے لکھا کہ میں کیا جانتا ہوں and I know اور میں جانتا ہوں what I write کہ میں نے کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے میں نے لکھا ہے جو میں جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو میں نے لکھا ہے تو یہ جو دو سنتنسز ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں مختلف معنی دے رہے ہیں words same ہیں لیکن ان کے مختلف معنی آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا سیکونس جو ہے وہ syntagmatic ٹھیک ہے وہ ان کا change ہو گیا یہاں پہ syntagmatic system جو ہوتا ہے وہ change ہو گیا ان کا ٹھیک ہے اور ان کا arrange جو ہوتی ہے arrangement بھی difference آ گیا ٹھیک ہے پہلے والا بعد میں آ گیا اور بعد والا پہلے آ گیا تو یہ چیز آ جاتی ہے کیونکہ یہ horizontal یہ جو ہیں وہ horizontal axis میں آتے ہیں آگے ہمارے پاس سیکھتے ہیں semantic fields meaning of words is semantic partially on its relation to other words in the same conceptual area the kinds of semantic fields vary from culture to culture semantic fields ہوتی ہے وہ culture to culture vary کرتی رہتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اور semantics سمعیتا ہے کہ آپ نے words کو آپس میں جوڑ کے ایک meaningful جملہ بنانا ہو میننکful sentence بنانا ہو ہے تو ہمارے پاس سمانٹکس ہوتا ہے سمانٹکس ہوتا ہے وہ آپ کا کلچر تو کلچر ویری کرتا رہتا ہے انترپولوجیس use term to study belief system dead and reasoning across کلچر گروپ سمانٹک فیڈز میں ہوتا ہے آپ نے ایک چیز کو سیکونس کے ساتھ لے کر جانا ہوتا ہے ایک سیکونس کے ساتھ آپ نے لکھنا ہوتا ہے آپ اٹا ٹائم ایک لائن اور ایک الیفنٹ کے بارے میں نہیں بتا سکتے لائن کو الیفنٹ نہیں کہہ سکتے اور الیفنٹ کو آپ لائن نہیں کہہ سکتے مطلب جہاں پہ جس چیز کے بارے میں لکھا ہوگا آپ اسی کے بارے میں اٹا ٹائم بتائیں گے ایک ہی ٹائم میں آپ ایک ہی چیز کے بارے میں بتائیں گے words in a semantic field are not synoniums words in a semantic field میں synoniums نہیں ہوتے but are just to talk about the same general phenomenon کہ ان کے فنومین تو سیم ہوتے ہیں لیکن ان کے جو synoniums ہوتے ہیں وہ سیم نہیں ہوتے مطلب ان کے synoniums نہیں ہوتے ورڈ اینگر happiness and sadness are not synoniums اب جیسے ورڈ اینگر آ گیا اور happiness آ گیا اور sadness آ گیا یہ آپ کے پاس synoniums نہیں ہوتے but they are part of the semantic field called emotional state یہ آپ کی emotional state میں آتے ہیں اور آپ کی semantic field میں آتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس kolokویشن آ جاتا ہے kolokویشن ایک فرکانڈی کو اکرینس افٹو اور مرور ورڈز کمبینیشن آف ورڈز ورڈز رپسینٹ پولی گرمیٹکل سٹرکٹر اور نون فرز کلکویشن وہی ہوتا ہے جو آپ کا ایک ترتیب کے ساتھ آپ چیز لکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک سیکنس کے ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں گرمیٹکل سٹرکٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکسکل سٹرکٹر ہوتے ہیں familiar group of words especially words that have virtually appeared together and there may convey by association اس میں جو ہوتا ہے آپ کے ورڈز ہوتے ہیں آپ جو عادتاً بول رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ آپ کا جو ہے بالکل convey آپ کو معنی دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کچھ words انہوں نے بتایا ہوئے جو آپ عادتاً یا پھر آپ بولتے ہیں جو کہ غلط ہوتے ہیں لیکن meaning وہ full convey کر رہے ہوتے ہیں meaning آپ کے convey کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیسے strong tea is a correct expression آپ کہتے ہیں strong tea وہ آپ کا اچھا expression ہے اس میں good میں آتا ہے ٹھیک ہے مطبع آپ نے سندرس ٹھیک بولا ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں powerful tea تو powerful tea بولتے ہیں تو اس میں آپ کا expression جو غلط آجاتا ہے آگے آپ پاس idioms آجاتے ہیں سب کہاوتیں اور محابر بغیر آجاتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ translate تو اس کو اچھے سے کر رہتے ہیں مطلب وہ ایک proper آپ کو meaning دے رہے ہوتے ہیں short words ہوتے ہیں اور آپ کو proper سیمانٹکلی سیمانٹکلی اور نوٹ نسیسل لیکزیکلی ایکویلنٹ اندال ٹارگٹ لینگویج ٹھیک ہے اب لیکزیکلی اس میں جو ہوتا ہے وہ ٹارگٹ لینگویج اس میں ٹارگٹ نہیں ہوتا لیکن آپ کو انڈاریکٹلی جو ہے وہ بات بتا کر دی جاتی ہے مجورٹی فیڈی زوار ہے homo فون نونس such as by and large for and away ٹھیک ہے they are grammatical well formed and semantically transparent expression ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ transparent expression ہوتے ہیں آپ کے we cannot replace its parts with other semantically or syntactically equivalent ڈی ایڈی ایڈی جنرلائیز جنرلائیز اپلائی ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہوتے ہیں وہ ریجڈ ورڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھوس ورڈ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہوتے ہیں آپ آپ کے short ورڈ ہوتے ہیں جس میں آپ نے شورٹ ورڈ کو بول کے اپنے پوری بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تھا آج کا لیکچر جو چیز امپورٹن تھی وہ میں نے ساری ہائی لائٹ کر دی